بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چپٹر ون ہے ہمارا پارٹ پور کا ہم لے کے چل رہے ہیں کل ہم نے بسکلی پچھلے پریویس لیکچر میں ہم نے یہ دسکس کیا تھا کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے انفارمیشن کیا ہوتی ہے اور اس کے اوپر پروسیس کیا سے کیا جاتا ہے اور لازٹ جو ہمارا سٹپ تھا کہ پروسیسنگ کیا ہوتی ہے ایکشن پرفارم کرنا اس کے ہم نے دیکھے تھے کہ تین اس کی ایکٹیویٹیز تھی آج بہن ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹیز ان ڈیٹا پروسیسنگ ڈیٹا پروسیس جب ہو رہا ہوتا ہے یا اس کے اوپر جو بھی کوئی آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس اصل میں اس آپریشن کی تین ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ کہ ہم ڈیٹا کو کیپچر کرتے ہیں پھر اس کی منپلیشن ہوتی ہے اور جو ہمیں آوٹپوٹ شو ہوتی ہے ہم اس کو منیج کرتے ہیں اور یوزر تک ایسی فارم میں پروائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو ریزلٹ دیکھتے ہی اس کو آوٹپوٹ جو ہے اپنی سمجھ آ جائے سب سے پہلے چیز کہ ڈیٹا کو کیپچر کیسے کیا جاتا ہے ڈیٹا کو کیپچر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو کہیں سٹور کر رہے ہیں یا کہیں ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر کوئی پروسیس کر سکے میں نے کہل یہ بات آپ کو ڈیٹا کو ڈیٹا کو ڈیسکس کرتے وقت یہ ڈیسکس کیا تھا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے مطلب بہت ساری ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں اب اس کولیکشن کے بعد اس کو میں نے کہیں سیو کرنا ہے تاکہ مجھے اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے میں آسانی ہو میں کیا کرتی ہوں کہ میں اس کی سٹورنگ کرتی ہوں اس کو دیکھتی ہوں کہ کون سا ڈیٹا جو ہے وہ میرے لئے یوسفل ہے اور کس طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ مجھے زیادہ اس کی ضرورت ہے میں ہر طرح کے ڈیٹا کو الگ الگ یعنی سیو کرنے کی کوشش کرتی ہوں اس کو کولیکشن اس کی کولیکشن کرتی ہوں کہ فار ایزمپل اگر ایک جیسے میں نے کہا کہ اینیمل کی پکچرز دینی ہے تو مجھے اینیمل کی پکچرز ویڈیوز کی اگر ویڈیوز کوئی مل رہی ہے تو وہاں سے میں سکرین شوٹ لے لوں پکچرز اکٹھی کرلوں اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیٹا نمبرنگ ڈیٹا ہے کوئی بھی کولیکشن کرنی ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ سروے کرنا ہے کہ پنجاب میں کتنے سکولز ہیں پرائیویٹ سکولز تو ان چیزوں کو اگر میں نے اکٹھا کرنا ہے تو میں سب کے سکولز نیم جو ہیں وہ اکٹھے کرلوں ایک طرح سے اور پھر برانچز بھی مجھے پتا ہوں کہ ایک سکول کی کتنی برانچز ہیں ان چیزوں کو بھی میں اکٹھا کرلوں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ڈیٹا کو کیا جا رہا ہے اور اس کو پھر ہم سٹور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کمپیوٹر کے اندر ایز اٹیز سارے ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں ابھی ہم نے اس کے اوپر کوئی آپریشن کوئی پروسیس پرفارم نہیں کیا ابھی ہم نے صرف اور صرف ڈیٹا کو اکٹھا کیا اور اس کو پھر سٹور کر لیا تاکہ ہم فردر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پروسیس کر سکیں اور ہم یہ سٹورنگ کا کام کس طرح سے کرتے ہیں ڈیٹا کیپچرنگ کا کام کس طرح سے کرتے ہیں انپوٹ ڈیوائسز کی مدد سے کرتے ہیں یعنی کہ انپوٹ ڈیوائسز سے جب بھی ڈیٹا ہمارے تک پہنچتا ہے کمپیوٹر میں سیو کیا جاتا ہے اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ڈیٹا کیا جا رہا ہے انپوٹ ڈیوائسز سے ڈیٹا کو لیا جا رہا ہے یا اکٹھا کیا جا رہا ہے سیکنڈ فیز آتی ہے ہمارے پاس ڈیٹا مینپولیشن ڈیٹا مینپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے اس کے اوپر کچھ ڈیفرنٹ آپریشن پرفارم کرنے ہے ڈیٹا کی اوپر وہ کس طرح کی ہیں وہ چار آپریشن ہیں جو میں اس کے اوپر پرفارم کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے مجھے کلاسیفیکیشن کرنی ہوتے ہیں اس کی کلاسیفائنگ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا کی کلاسیفیکیشن کرنی ہے پھر اس کی کلکولیشن کرنی ہے پھر جو مجھے پاس ریزلٹ آرہا اس کی سورٹنگ کرنی ہے and then اسے سمرائز کرنا ہے کلاسیفائنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے اپنے ڈیٹا جو کیا تھا اب میں اس کو ارگنائز کر دیتی ہوں اس کے گروپس بنا دیتی اس کی کلاسیفیکیشن کر دیتی ہوں جیسے اگر پرائیویٹ سکول جو ہیں آپ یوں کہلیں کہ ہائی سکول ان کے الگ سے گروپ بنا دیتی ہوں پھر ان کی جو برانچز انہیں اگزیکیوٹ شہر کے اندر چار ہیں تو ان کو ہٹا کر میں صرف ان کا نیم لکھتی ہوں تو یہ کیا ہے کہ میں اس کی کلاسیفیکیشن کر رہی ہوں گروپس بنا رہی ہوں اور جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کی الگ سے گروپنگ کر رہی ہوں انیمال میں بھی ایسے ہی ہی جو میمال ان کو الگ سے کر رہی جو ہمارے برڈ وغیرہ ان کو الگ سے کر رہی ہوں تو یہ کیا ہوگی کہ یہ گروپنگ کر رہی ہوں یعنی اب میرا کام ہے جیسے ہی میرے پاس ڈیٹا اکٹھا ہوگیا سب سے پہلے میں گروپس بنا دیتی ہوں جیسے پورا ڈیٹا ہے جو میں آپ کو بات اگر اگر ہم کالیج کے ڈیٹا کی بات کر رہے تو اس میں دو گروپس مین بنتے ہیں ایک سٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے اس کو ہم الگ سے کر لیں اور پھر منیجمنٹ کا ڈیٹا ہمارے پاس الگ ہو سکتا ہے جیسے گروپنگ کرنا جب ہم نے ڈیٹا کٹھا کیا اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر گروپنگ کر رہے ایک اور طرح کی گروپنگ جو کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہے جیسے لینگویج کے لیے ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جیسے جو نمبر والا ڈیٹا ہے یا انٹیجر ڈیٹا ہے اس کو ہم الگ کر لیں اور جو میرے پاس ریٹن فارم میں الفابیٹک لی ہے اس کو ہم الگ کر لیں فار اگزیمپل میں یہ کہتی ہوں کہ انٹیجر سارے جو ہیں وان ٹو ان ٹری اس ٹائپ کے سارے جو ہیں یہ الگ ہو جائیں اور جو کہ لیں کہ ٹیکس فارم کے اندر ڈیٹا ہے فار اگزیمپل نیم میری ڈرائنگ کے اوپر نہیں جانا آپ لوگو نے کاؤز یہ میں پینٹ یوز نہیں کرتی اگر کرتی ہوتی آپ کی تنا تو ضرور اچھی ہوتی نیم وغیرہ یہ سارے چیزیں کیا ہوں گی کہ یہ الگ بن جائے گا انٹیچر کا الگ بن جائے گا اور اسی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کلاسیفائن کر لیا نیکسٹ جو ہمارا دوسرا فیز آتا ہے مینیپولیشن کے اندر اس میں ہم نے پھر کلکولیشن کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہم نے یہ بات اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کی تھی کہ جب data CPU کے پاس پہنچتا ہے CPU کے دو پارٹ ہیں کنٹرول یونٹ کے پاس سب سے پہلے data پہنچتا ہے اب پھر کنٹرول یونٹ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر میں نے اراثمیٹک آپریشن پرفارم کرنے یا لوجیکل آپریشن پرفارم کرنے اور آپ کو پتہ اراثمیٹک آپریشن کون سے ہیں پلاس ایڈیشن ہے سبٹریکشن ہے ڈویئن ہے ٹھیک ہے اور لوجیکل جو ہے ہمارے پاس وہ greater than equal to اس کو ہم اس طرح سے find out کرتے ہیں یہ ہمارے پاس لوجیکل میں آ جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھ نا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو data آیا اس کے اوپر میں کیلکولیشن کیس طرح کی پر فارم کر لی ہے سب سے پہلے میں نے اس کو کیا کر لیا اس کی گروپنگ کر لی کلاسیفائی کر لیا اور اب اس کی کیلکولیشن کر رہا ہوں ہوں یعنی جو مجھے پتہ چل گیا انٹیجر جو ہیں اس کے اوپر میں نے کون سے ایکشن پر کرنے اور جو میرے پاس ٹیکس فارم میں ڈیٹا ہے اس کے اوپر میں کون سیکشن پر فارم کرنے تو اب میں ایکشن یا آپ یوں کہ سکتے ہیں کیلکولیشن جو ہے وہ پر فارم کروں گی اس کے اوپر ٹھیک ہے نیکسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس جب ہم اس کو پر فارم کر لیتے ہیں جو بھی ہم نے ایکشن پر فارم کرنا اس کے پر ہم اس کے سورٹنگ کر دیتے ہیں سورٹنگ مطلب arrange کرنا ٹھیک ہے سورٹنگ نومیریکلی بھی ہو سکتی ہے الفابیٹکلی بھی ہو سکتی ہے جیسے ہم سورٹنگ بہت زیادہ یوز ہونے والی چیز ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو سورٹنگ کے رول نمبر ہیں وہ اس طرح سے arrange جیسے ان کے optین مارک ہیں جس کے سب سے ہائیس مارک ہوں کے سب سے پہلا رول نمبر بنے گا یہ ایک سورٹنگ ہے دوسری سورٹنگ ہے الفابیٹکلی اے نمبر اے سٹارٹ ہونے والی نمبر سب سے پہلے ہونے چاہیے اور زی سب سے پہلے آنا چاہیے تو یہ کیا ہوگی یہ سورٹنگ ہوتی ہے ڈیسینڈنگ آرڈر کے اندر ہم کریں تو یہ بھی سورٹنگ ہے اس کے علاوہ میں یہ کہ جی گھر میں جو سب سے چھوٹی سب سے کام ایج بچہ ہے اس کا سب سے پہلے ڈسپلے ہو یہ بھی سورٹنگ ہے مطلب ہم سورٹنگ کو بہت زیادہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہمیں ڈیٹا کٹھا کرنے میں بعد میں جب ہم انفارمیشن ہمیں ملے گی تو ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ مجھے سب سے جو اگر پرسن کو سرچ کرنا تو وہ لازٹ پہ ہوگا اور اگر سب سے کام عمر بچہ دیکھنا تو سورٹنگ کی وجہ سے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ڈیٹا میرے پاس آگیا اب میں اس کو کلاسیفائی بھی کر دیا پھر اس کے اوپر کلیشن کی ہے اب میں اس کو سورٹ کر دوں گی یعنی کہ ارینج کر دوں گی ارگنائز کر دوں گی تاکہ کہ مجھے جب بھی اس دیٹا کی ضرورت ہو یا اس دیٹا کو دیکھ نہ ہو یا اس چیز کو دیکھ نہ ہو تو وہ میرے لئے آسان ہو جائے ٹھیک نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس سورٹ ہو جاتا دیٹا تو ہم اس سمرائز کر دیتے ٹھیک ہے سمرائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس بہت لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا تو میں اس کو کوشش کروں کہ وہ ریڈیوس ہو جائے فور اگزیمپل ریڈیوس کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر ایک